موسیقی تو ایک دم وہ پیتھرن کا ڈیگا تھا میں سو گیا آنکھ کھلیں تو پہلی میرے زبان سے ڈاکٹر کے لیے دعا نہیں کیا یہ جو دعا ہوتی ہے یہ سیدھی جاتی دعائیں کروائی نہیں جاتی دعائیں لی جاتی اگر آپ مریضوں کے ہمدرد بن جاؤ مجھے رب ذل جلال کی قسم جو سن رہا ہے آپ کی سات پشتوں کو اللہ زائے نہیں کرے گا چونکہ جب مریض ہاتھ اٹھا کے دعا کرے گا تو تمہارا چھوڑا ہوا پیسہ تمہارے اتنا کام نہیں آئے گا جتنا یہ مریضوں کی دعائیں تمہاری اولاد کے کام آئیں وہ جو اندر سے دعا نکلتی ہے دکھی کی وہ تو عرش کو ہیلا دیتی انیس سو نوے میں میں حج میں تھا تو میں دو عورتیں میں بڑی بڑی کہلیں کہ پترہ کھڑی گئی ہیں میرا بھی وہ دوسرا حج تھا تو مجھے بھی مدینہ کا پتہ نہیں تھا میں نے کارڈ دیکھا میں نے کہا ماں جی میں نے بھی کوئی پتہ نہیں چلو میں تو انہوں چھوڑے ہاں جتھے عورتاں آکہ چلو اتھے تھے چھوڑے تو میں ان کو لے گیا وہ ادھر تھی اور نماز پڑھنے کی عورتوں کی جگہ ادھر تھی تو میں مسجد کے اوپر سے چکر کٹوا کے وہاں لے آئے میں رہتا تھا ادھر یعنی حرم کے اس طرف میرے ذات میری بیگم پھوپی مرہومہ والدہ مرہومہ بھی تھی شپڑ کے میں ان کو لے کے نکلا ایک وہاں مدینہ کے ایک دوست نے اپنا گھر مجھے دیا ہوا تھا تو جب میں گھر کے قریب پہنچا وہ دونوں بڑی مائیں پھر میرے گھر کے قریب فٹ پاتھ پہ بیٹھیں میں نے کہا اممہ چیز دیکھ دیا آگیا کہ پتر مڑ کھڑی گئی ہیں میں کہا اچھا آ جاؤ میں نے ان کو ساتھ لیا اپنے مکان پہ لے گیا میں نے اپنی بیگم سے کہا ان کو کھانا کھلاو وہ کارڈ لے کر میں نے اپنے دوست کو فون کیا جس کے گھر میں ڈھائرا تھا کہ اپنی گاڑی بھیجو اس نے گاڑی بھیجی میں کارڈ میں اس کے دفتر گیا اس کو دفتر سے اٹھایا میں نے کہا چلو یہ ایڈریس تلاش کریں ہمیں کوئی پونہ گھنٹہ لگا ہم نے وہ جگہ تلاش کر لی جگہ تلاش کر کے میں واپس آیا دونوں مائیں سیونٹی پلیس تھی وہ روٹی چھوٹی کھا کے سو ہی پڑی تھی میں نے کہا اممہ جی اٹھو یہ توٹا گھر وہے کھائیں تو انہوں چھڑڑا ماں تو ایک نے کہا وہے پترات انہوں اللہ آپ نے سونے دیا زیادتان کرائی رکھے کرائی رکھے کرائی رکھے تو میں نے اپنی بیویے سے کہا کہ یہ دعا قبول ہو گئی ہے کہ یہ وہ دعا ہے جو سیدھی جایا کرتی ہے انیس سو نوے سے آج تک صرف نائنٹی فور کا ناغہ ہے کہ میں انگرن چلا گیا جماعت میں اور میرا حج رہ گیا فرنہ نائنٹی سے اب تک کسی سال کا ناغہ نہیں ہر سال ہر سال مصروفیت کے باوجود اللہ کہاں سے کھینچ کے اٹھا کے لے جاتا ہے وہ ماں کی اس بڑیہ کی دعا ہے میں تواف کر رہا تھا تو میری نظر پڑھی میرا ایک دوست وہ حجر وہ مقام ابراہیم کے پاس نفل پڑھ کے دعا مانگ رہا تھا میں کھڑا ہو گیا کہ اگر میں آگے نکل گیا تو پھر یہ بھی اٹھ جائے گا اور میں بھی نکل جاؤں گا ملقات نہیں ہو سکے گی میں تواف میں ہی کھڑا ہو گیا وہ ایسے دعا مانگتے 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 اس کی یوں نظر پڑھی تو اس نے دعا چھوڑی اور بھاگا میرے پاس آ کے ملا کہنا کہ تمہیں خبر ہے میں کیا دعا کر رہا تھا میں نے کہا نہیں کہ میں کہا رہا تھا یا اللہ وہ امہ کی دعا مولی تاریخ جمعیل کو لگی ہوئی ہے وہ حج پہ ضرور آیا ہوگا ہے کہاں مجھے ملا دے کہا میں یہ دعا کر رہا تھا تیرو پر لن نظر پڑھا تو اللہ کی قسم جو دعائیں آپ لے سکتے ہیں ہم نہیں لے سکتے ہیں آپ اپنی جائز محنت لیں آپ کو حق حاصل ہے تاجر نہ بنے تاجر نہ بنے تاجر نہ بنے تو پھر جو دعائیں آپ کو ملیں گی آپ کی ساتھ پشتیں اس کا خزانہ سمیٹیں تو نہیں سمیٹ سکتے